گھوشنا پتر کی پرمپرا کے مطابق سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ دیش آپ کو ووٹ کیوں دے دوہزار چودہ کا چناؤں ایک آنشہ لے کر کیا آیا ہے یہ ہوپ کا چناؤں ہے اور پوری طرح اوشواس بھروسے کا سنکٹ سٹیگنینسی بے شمار بھشتاچار جتنی نکارت باتیں ہیں کسی ایک سرکار کے ساتھ کبھی نہیں جڑی ہوگی وہ اس سرکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے کارن ایک طرف بھائنکر نراشہ کا ماہور ہے اور دوسری طرف لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ گسی پٹی راجلیتی سے بہار کیا کوئی جگہ نہیں ہے کیا دیش ایسے ہی تو تو میں میں ہی چلے گا بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے ٹرک رکوڑ کے آدھار پر ایک بھروسہ پیدا کیا ہے دو مکھے باتوں کے آدھار پر کیا ہے ایک گوڈ گوڈننس اور دوسرا ڈیولپپنٹ سامانے سے سامانے مانوی کو بھی لگتا ہے کہ ہماری سمسیوں کا سمادھان کوئی ہماری مدد کرے اس سے نہیں ہے کوئی ویکتگیت روپ سے میرا بھلا کر دے اس سے نہیں ہے کن میرا کر کے دیش میں بھڑلاوانا چاہیے یہ ہندوستان کا گریبی ماننے لگا ہے روزگار کھوج رہاں نوجوان بھی مانگ رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی میری اُگلی پکڑ کے چلا دے ٹھیک ہے میں تو چلا جاؤں گا اوروں کا کیا ہوگا یہ سوچ بھی اپک بن رہی ہیں دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ چھناو ایراثمیٹک کا نہیں ہے یہ چھناو ایک سو پچیس کروڑ لوگوں کے من کی کیمیسٹری کا چھناو ہے ایراثمیٹک میں ون پلس ون ہوتا ہے کیمیسٹری میں ایک کے بھگل میں ایک گیارہ ہو جاتا ہے یہ چھناو اس پرکار کا ہے اور دیش نے مان لیا ہے میں دو سو باتیس جو مجدان کے پہلے دور پورے ہوئے ہیں اس میں ہی سرکار کا جانا پکا ہو گیا ہے اور میں اس لئے بھی کہتا ہوں کہ دو سو باتیس کا جو پولنگ ہوا اس کے بعد کانگریس کی جو باڑی لینگویج ہے کانگریس کی جو بھاشا ہے کانگریس کی جو کوشش ہے اس سے ساپ جھلگتا ہے کہ اب انہوں نے ان کو بچنے کا بھی راستہ نہیں مل رہا ہے اس تطورے اور میں مانتا ہوں کہ گوڑ گوڑنانس اینڈ ڈیولپنٹ یہ باتیں ایسی ہیں جس کے قارن دیش بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈی اے کو بیجی بنایے رہا ڈیولپنٹ